بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسی ہیں آپ سو ویلکم بیک تو میرے چینل آج ہم نے بنائے ہیں دہی بلے دہی پھلکی بھی بولتے ہیں اس کو بہت ہی مزے کے بنے ہیں بنانا بھی بہت ایزی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک بڑا برتن چاہیے جس میں ہم سب چیزیں ایڈ کر کے سارا میٹریل مکس کر لیں اچھے سے تو مکسنگ کے لیے ہمیں ایک کھولا برتن چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ سب سے پہلے ہمیں دہی بھلکی چاہیے اس کو میں نے گرم پانی میں ڈال کے 3-4 منٹ رکھا تھا اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل تھا وہ بھی سارا نکل گیا اور یہ اچھے سے گل بھی گئی تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ون کپ لی تھی میں نے اور یہ ہم نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا انین لیا اس کو بھریک بھریک میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا اس کو ایڈ کر دیں گے نیکسٹ اس میں ہم پوٹیٹو ایڈ کریں گے یہ میں نے ٹو میڈیم سائز کے پوٹیٹو ان کو بوائل کر کے کیوبز میں کٹ کر لیا تو یہ جی ہم نے میڈیم سائز میں ان کی کٹنگ کی بھی ہے ساری تو یہ ایڈ کر دیے پوٹیٹو اور اب ہم نے ایک ٹومیٹو ایڈ کیا اس کو بھی میں نے چوب کر لیا بھریک بھریک میں نے کٹ کیا نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے چکپیز میں کین یوز کر رہی ہوں آپ اس کو گھر میں بوائل کر کے بھی اچھے والے چکپیز یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک پورا چھوٹا کین ہم نے اس میں ڈال دیا تھوڑی سی گرین چیلیز اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں کیبج بھی یوز کر سکتے ہیں بہت مزے کا فلیور آتا اس سے بھی کرنچی کرنچی میں کو نہیں سی آگی میں نہیں پائی تو اسی پا لینا اور اب ہم نیکسٹ یہ جی ہمارے پاس ہے یوگرٹ اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہاف کپ تقریباً اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنی گرین چٹنی ایڈ کریں گے گرین چٹنی میں نے دھنیا پدینہ اور سبز مرچ کی بنائی ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی یہ چٹنی آپ کم یا زیادہ اپنے مرزے سے کر سکتے ہیں اور اس میں ہم سالٹ ایڈ کر رہے ہیں تو یہ جی ہم نے مکس کر لیا اس کو اور اس میں ہم ایک اور چیز اب آئیڈ کریں گے چاٹ مسالہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ اس میں آئیڈ کی ہے بہت مزے کا فلیور آتا ہے چاٹ مسالے کے بینہ تو یہ دہی بلے دہی پھل کی نہیں بنتی تو یہ بھی اس کو مکس کریں گے اچھے سے ایزی ایزی ریسپی ہے تو بس اب ہم یہ جو ہم نے یوگرٹ سارا مسالے ڈال کے مکس کیا ہے اس کو ہم اس مٹیریل میں ایڈ کر دیں گے تو یہ سارا اس میں ڈال کے اگین اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ جی ہم نے اس میں اچھے سے ایڈ کر دیا اور سپون کی ہیلپ سے اچھی سی اس کی اب مکسنگ کر لیں تو ہمارے دہی بلے ریڈی ہیں یہ جی مکس کر لیں اچھے سے جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو ایزی یمی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر آپ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو لاہوری دہی بلے ہمارے ہاں ایسے ہی بنتے ہیں ایسے ہی کھائے جاتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں اور یہ یمی والے دہی پھلکی دہی بلے آپ کو کیسے لگے تھوڑی سی گرین چٹنی اوپر ڈالیں چاٹ مسالہ سپرنکل کریں اور بس پھر اس کو مزے سے آپ انجوائے کریں بہت ہی یمی اور مزے کے بنتے ہیں اور ایزی ہے سب سے اچھی بات یہ کہ ایزی بن جاتے ہیں تو ہر کوئی بنا سکتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کسی اچھی یمی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اوکے فرنڈز اپنا بہت سارا خیار رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ